انڈیا سے اس وجہ سے الگ ہوئے تھے کہ بھائی ہمیں پاکستان بنی تو پاکستان میں ہمیں کوئی صلیات ملے لیکن پاکستان نے تو ہمیں انڈیا سے بہتر کر رکھ دیا ہے آج پتہ ہے اسٹرم ہمارے آزاد کشمیل کا کیا حالات ہیں نہیں اس کا کوئی پتہ ہے آپ کو کبھیلی نہیں ہے کوئی خبر نہیں سنتے فیس بک نہیں چلتا ہے ٹی وی ہاں نہیں ہو رہا ہے آج موبائل چائرنگ نہیں ہو رہا کوئی پتہ نہیں ملک کا صرف یہ پتہ ہے کہ بس باہر سے کردہ لیا ہے آپ سب سے پہلے تو ان بچوں کے حالات دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بچی ہے کہ مجھے اس پر ترس آ رہا ہے یہ اتنی خوبصورت بچی ہے اور پھر اگر ہم ہندو کے بھی بات کرتے ہیں وہ ہندو ہو کے کتنا زیادہ سہولیات اپنے لوگوں کو دے رہے ہیں یہ مسلموں کو وہاں پہ ترجی ہے حکومت کی جانب سے کتنی سہولیات مل رہی ہے یہاں آپ ہی ویس کے لیے حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی سہولیات نہیں ملی ہے نظام کا تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے نامسکار داب ساتھ سریعکال جہل دوستو میں آپ کا دوست اندرپال سنگھ آج ایک اور نئی بیڈے پر ایکسن دینے ہی آ رہے ہیں جو کی ہے انم سیکھ افیسل چینل کا جس کا ایک ٹاپک ہے کشمیر کے گلگلٹ بالٹسٹان کی لائف کیسی ہے جو پاکستان نے اوائد کب جکا رکھا ہے بہا کے لوگ کس حالات میں ہیں بہا کے لوگ کیا سوچتے ہیں انڈیا کے بارے میں اجادی چاہتے ہیں بہا کے لوگ دیکھتے ہیں بہا کے لوگ کا کیا کہنا ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھی لگی تو لائک جرور کرے کرے دوستو اور چینل کو بھی سسکرائب جرور کریں اسلام علیکم اس میں ہم موجود ہیں جیسے کہ آپ جاندے گلگت کے اندر تین سے چار دن ہوگے گلگت کے حالات آپ کو دکھا رہے ہیں آج میں موجود ہوں پہلے تو مین سیٹی میں ہم لوگوں نے بہت سی ویڈیوز کی تھی مین سیٹی سے پیچھے یہاں پر ایک بستی ہے اب ان بستی کے اندر آپ پیچھے کے حالات دے سکتے ہیں کہ اتنی اچھے گھر نہیں بنے ہوئے اور نہ ہی اتنی زیادہ سہولیات نظر آ رہی ہیں دکانیں وغیرہ نہیں نظر آ رہی باہر مین سیٹی میں جائے تو دکانیں نظر آ رہی ہیں دروائی زیدر دکانیں بھی نہیں نظر آ رہی تو ہم ان بستی کے لوگوں سے جا کے بلتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی زندگی یہاں پر روڑ دیکھ سکتے ہیں میرا کیمرہ میں روڑ دکھا سکتا ہے کہ کتنے کچھے روڑ ہیں یہ پتھر پڑے میں کسی کو لگ جائے کوئی گر جائے تو کتنا زیادہ جانی نقصان ہو سکتا ہے آگے بڑھتے ہیں ان لوگوں کی جانب ان لوگوں سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ان بچوں کے حالات دیکھیں یہ اتنی خوبصورت بچی ہے کہ مجھے اس پر تر سار ہے یہ اتنی خوبصورت بچی ہے اور ان کے حالات دیکھیں یہ کس کپڑوں میں ہے کس حالات میں ہے اور ان کا فیوچر کیسے برائٹ ہو سکتا ہے ان پاکستان اگر میں اس بچی کے بھی بات کروں تو بہت خوبصورت بچی ہے بیٹا آپ کیا کرتی ہو میں میں سکوٹ پڑتی ہوں کون سی کلاس میں پڑتی ہوں میں نرسری میں ہوں یہاں پر اتنے گندے خلیوں میں کھیل کر رہی ہو گھر میں کیوں نہیں ہو پڑ کیوں نہیں رہی یہاں میری ماما نے جاؤ کہا تھا ماما نے کہا تھا جاؤ کھیل ہو کھلیں گے تو اس حالات میں آ ہی جائیں گے چاہے وہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ پچے ہو تو مطلب یہ فیوچر ہے پاکستان میں اگر ہم آگے کی بات کریں تو آگے بڑھتے ہیں آپ پری میڈیکل مطلب کالیج کے ہو کالیج کہاں پہ ہے کالیج ادر گلگت میں ہی ہوں میں بیسکلی زلہ ستورک آئی ہوں تو کالیج ادر گلگت میں ہی ہوں یہاں پڑھنے کے لیے ہمارے ادر کالیج نہیں ہے ہائی سکول دکھے اس سے آگے ایڈوکیشن کا نظام نہیں ہے ہمارے گاؤں میں تو پڑھنے کے لیے ادر سے ہی در آئے ہیں میں پریویٹ کالیج کا سٹوڈنٹ ہوں یہاں پر گورنمنٹ کیوں نہیں آئے گورنمنٹ کالیج میں اصل میں تھوڑے ادر سے لیٹ آیا تھا اس لیے میں گورنمنٹ کالیج میں ایڈمیشن نہیں مل رہا تھا اس لیے میں انکلہ مجھے بتائیے دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے دین ہمیں یہ کیا سکھاتا ہے کہ آپ لوگوں نے نفرت کا جواب جو ہے نفرت میں دینا یا محبت میں دینا نہیں نفرت کا جواب جو ہے محبت میں دینا تو سر مجھے انکلہ مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگوں نے اپنے آج پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیوں نہیں بنائے ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے کہ پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے لیکن آج بھی اگر ہم دیکھیں ہماری عزت کوئی نہیں کر رہا کیوں یہ تو ہماری زبانی کی بات ہے نا لیکن اصل میں ہم نے اپنے عمل پر نہیں لائے اس دن اس قام کو تو سر مجھے انکلا مجھے بتائیے کہ ہم لوگوں نے اپنے آج پروس کے پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات کیوں نہیں بنائے ہمارا دین تو یہی سکھاتا ہے کہ پروسیوں کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے لیکن آج بھی اگر ہم دے کہ ہماری عزت کوئی نہیں کر رہا کیوں یہ تو ہماری زبانی کی بات نا لیکن اصل میں ہم نے اپنے عمل پر نہیں لیا اس دن اس قام کو اصل میں تو یہ ایک پڑی ارسلوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے لیکن ہم بتاتے تو لیکن عمل نہیں کرنا ہے اس کیا میں سب کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم سب ان باتوں پر عمل کریں اگل آپ مجھے بتائے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ایک ہی پیغام تھا پوری امت کے لیے کہ جو آپ کو ایک پتھر پتھر مارے اس کا جواب اینڈ سے نہیں محبت سے دو آج اگر ہم دیکھیں ہمارے حکمران دشمنی کے داخت چالے رہے ہیں اگر ہم دیکھیں انڈیا سب سے بڑا مسئلہ کشمیر آپ مجھے بتائیں کشمیر ہم چاہتے ہیں کیا ہم لوگوں نے کشمیروں کے لیے کچھ کیا ہمارے حکمرانوں نے کچھ کیا ہمارے بزادے قوم ہم سب نے کچھ کیا کشمیریوں کے لیے یہ تو ہم نے کچھ نے کیا کشمیروں کے لیے لیکن ہمیں کرنا چاہے یہ تو یہ ایک گہر مسلم بھی اگر آپ کے ساتھ برا کرے تو اس کے ساتھ اچھائی کرنا ہے لیکن یہ تو الحمدللہ مسلمان نے مسلمان کا مسلمان پر حق بنتا ہے کہ اس کی اچھائی اور برائی اور اس کی دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شیرک ہو جائے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے ہم بزادے مسلمان کیا ان سب چیزوں پر عمل کر رہے ہیں نہیں ہے عمل تو نہیں ہے بس کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمارے ساتھ کچھ یہاں کے بستی کے اس پاس کے رہنے والے لوگ ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا سہولیات ہے اور کیا مشکلات درپیش ہیں ڈیلی زندگی کی روٹین میں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ بلکل خیر گریت سے ہیں سیر آپ کا نام بتائیے گا میرا جعلم کیا کرتے ہیں مزدوری کر رہا ہوں کیا مزدوری یہ یہاں پر گندی بلچے کا کام کر رہا ہوں گزارا ہو رہے ہیں بس گزارا کہا ہوں رہا ہے یہاں پر گورنمنٹ کے سکول کتنے ہیں اگر میں بات کرو یونیورسٹری تو میں نے پوچھے ایک ہی ہے سکول کتنے اور سکول کا نظام کیسے ہیں یہاں سکول تو مجھے پتہ نہیں بیسکلی میں ہوں اسور کا اسور میں ہمارے گاؤں میں ایک ہی سکول ہے جس میں وہاں تربا کی تعداد بہت زیادہ ہے لیکن ٹیچر کی تعداد بہت کم ہے گورنمنٹ ہے جی جی گورنمنٹ سکول ہے نظام بلکل ٹھیک نہیں ہے نظام کا تو وہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو یہاں نظام کا کوئی پوچھنے والا ہوتا تو شاید ہمارا اسکول میں بہت سے تعداد تھی اور وہاں ٹیچر ہوتے تو شاید ہمارے بچے بھی یہ آج گل کے دور میں بہت کابل نکل دیتے ہیں اگر ہم بات کریں ابھی کی حالات جتنے مشکل ہو رہے ہیں حکومت کی جانب سے کتنے سہولیات مل رہی ہیں یہاں ابھی بیس کے لیے حکومت کی جانب سے ہمیں کوئی سہولیات نہیں ملی ہے گندوم یہاں سے ہمارے لوگوں کے لیے بندوم کی بہت پریشانی ہے یہاں آٹا کا بہران آیا ہوا ہے اور یوٹلٹی سٹور میں جاتے ہیں تو وہاں کتارے لگی ہوتے ہیں اور دو کے مردوں کی وہاں پہ کوئی سہولیات فرام ہمیں نہیں ہو رہی ہے ایک کارٹن لاتے ہیں ڈالٹے کا تو وہاں وہ اپنے آپ کو اٹھا دیتے ہیں لیکن غریبوں کو کوئی فرام نہیں کرتا ہے وہ کیا نہیں پانی نہیں ملے چینی نہیں ملے اور کوئی ایسا کوئی سہولیات نہیں ملے تو وہ کیا ہم دیکھیں ہے ہم invitie بھلاک کہ آج گربت کی لکیر کے لیچے پاکستان میں کشی shallyات ملے لیکن پاکستان بھلاک ہے آج آپ کو پتے انڈیا کے حالات کیا fewer thaning ہے fight withailing ڈیوی ہمیں اسے کسی کو بتے آپ میں سے کوئی ٹی وی دیکھتے ہیں نیوز سنتا ہے کہ انڈیا کے حالات کیسے ہیں نہیں دیکھا ٹی وی کبھی کبھی ٹی وی نہیں دیکھا پجلی نہیں ہے تو کیا دیکھیں گے موبائل چارج نہیں ہو رہا ہمارا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حالات کیسے موبائل بھی میرے موبائل کی بیٹری بلکل ڈیڈ ہے اور میں اس ٹائم بھی اپنے گاڑی کے اندر اپنا موبائل چارج کر رہی ہوں کیونکہ یہاں الیکٹرسٹی آتی ہی نہیں ہے اور جس کی مین ریزن ہے کہ کل میں واپسی کر رہی ہوں یہاں بہت زیادہ دین کی دشواری ہوتی آپ مجھے بتائیے گا آپ سب مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کی ازادی آپ لوگوں نے ازادی اس لیے الگ لیے ریاست بنائی تھی کہ انڈیا سے الگ رہیں گے تو ازاد رہیں گے خود مختار رہیں گے اور خوش رہیں گے کیا خوش ہے پہلے تو بہت خوش تھے ابھی اس حالات میں تو بڑی مشکل لگ لیا ہمیں بات کرو آپ سب کی آپ سب کو شاید اتنا نہ پتا ہو کہ آج اگر ہم دنیا کی بات کرے گلوبل بھی لی جائے آپ لوگوں کے پاس تو نیٹ بھی مہایا نہیں ہے آپ لوگوں میں سے جس کے جس کے بچے ہیں تھوڑے بڑے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے کیا کریں گے اگر یہاں کے بچوں کی بات کرو یوت کی بات کرو جس کے پاس انٹرنیٹ نہیں ہے وہ کیسے پڑھے گا وہ کیسے تعلیم حاصل کرے گا صرف سکول کی تعلیم مکمل تو نہیں ہوتی یہ نہیں ہوتی بس یہ بس اللہ اللہ کر کے اپنا گھر میں بیٹھنے چاہیے اور کیا کرنے چاہیے آپ کو بتاتی چلوں یہاں پڑھ کے ہمیں جو نہیں دکھایا جاتا ہے یہاں آپ لوگوں نے نہیں دیکھا آج انڈیا کے اندر بیس او روپے کلو جو ہے وہ آٹا ہے چینی ہے اس کے علاوہ پیاز اور ٹماٹر ہے ہم جو اس ٹیم فلڈ کے سلاب کے اندر کھا رہے تھے وہ پیاز اور ٹماٹر انڈیا کا تھا اب بھی آپ جو نوے پرسنٹ ادوائیات استعمال کر رہے ہیں میڈیسنز وہ بھی ایٹی پرسنٹ انڈیا کی آتی ہیں پتا تھا نہیں پتا تھا کیونکہ ہمیں بتایا نہیں جاتا ہمیں ہمیں تعلیم کی بہت زیادہ فقدان ہے جو ہم شاہد صرف کردہ لیا جاتا اس کا پتہ لگتا ہمیں بس وہ پاکستان کا کہتے ہیں خزانہ کھالی ہم نے باہر سے کردہ لیا ہوا ہے تو تیل میں دس پرسنٹہ منگائی کریں گے تو کوریج ہوگی ہے ایشائی کھردینی میں بس یہ پتا ہے ہمیں باقی کوئی پتا نہیں حالات دیکھ رہے ہیں ویورز آپ کی ان کو صرف یہ بتایا جاتا ہے کہ بھی کرزہ لینا ہے حالات ایسے حالات ایسے ہیں یہ نہیں بتایا جاتا ہے کہ آج ہم دنیا سے کترے بیچھے ہیں اور کیوں بیچھے ہیں یہ بھی نہیں بتایا جاتا ہے ایسے بچے اگر رہیں گے تو یہاں پر ہمارا پاکستان کا فیوچر کیا بنے گا کون سا بچہ بڑا ہو کر فیوچر میں ہمارے آئنسٹائن کی جگہ لے گا یا پھر ہمارے پروسی ملک میں جیسے بڑے بڑے نام نکلتے ہیں ہمارے یہاں سے کون نکلے گا ایک آخری سوال کیا چاہتے ہیں حکومت سے خوش ہیں کیا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہاں پھر الگ ریاست چاہتے ہیں جو کہ اب بھی پاکستان کے انڈر گل گل بلتستان اور کشمیر آ رہے ہیں جی ایسا الات رہا تو الگ ہی رہنا بہتر سمجھتے ہیں پتہ اس ٹیم ہمارے ازاد کشمیر کے کیا حالات ہیں نہیں اس کا کوئی پتہ نہیں آپ کو کہا بھیجلی نہیں ہے کوئی خبر نہیں سنتے فیس بک نہیں چلتا ہے ٹی وی آن نہیں ہو رہا ہے اچھا موبائل چیئرنگ نہیں ہو رہا کوئی پتہ نہیں ملک کا صرف یہ پتہ ہے کہ بس باہر سے کردہ لیا ہے تو دس پرسند ہم نے مگا کر دیا ہے ہم نے اس کا کردہ آدھا کرنا بس یہ پتہ ہے ویڈیو پر میری یہ پرسند رہے بہو یہ ہے کہ پاکستان کے گل گل بلتستان جہاں پر پاکستان نے وید کا پچکہ رکھا ہے بہت برے حالات ہیں لوگ کے لوگ بھگ سے مر رہے ہیں کھانے کی چیزوں کتنی مگائی ہو رکھی ہے بزلی پانی گینس نہیں مل رہا ہے وہاں کے لوگ کو حالات بہت ہی بتر ہیں بہت گریبی کے نیچے لوگ جی رہے ہیں اس کے انڈیا کسمیر میں لوگ بہت اچھے جنتگی جی رہے ہیں اور گل گل بلتستان انڈیا کا ہی پارڈ ہے اور پارڈ رہے گا مجھے امید ہے کہ بار سرکار جلدی پی ہو کہ گل گل بلتستان کو اپنے میں سامل کر لے گی انڈیا میں سامل ہو جائے گا جلدی آپ کو ویڈیا کیسی لگی کمنٹ کر کے بتائیں ویڈیا اچھے لگی تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب جرور کریں دوستو جائے ہیں دوستو